آپ سب کو اندازہ تو ہوگا کہ جب کسی شہ سے بجلی گزرتی ہے تو اس کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے اس طرح کے بجلی کی ٹرانسپیشن ٹاورز یا کھمبوں میں دیکھا ہوگا اکثر آگ کی چنگاریاں وغیرہ نکلتے ہوئے یا آپ نے موبائل فون پر گیم کھیلتے ہوئے نوٹس کیا ہوگا کہ فون اکثر گرم ہو جاتا ہے اس مثال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برقی، توانائی، حرارتی توانائی میں تبدیل ہو کر زائع ہو رہی ہے ہم برقی، توانائی سے حرارتی، توانائی حاصل کر سکتے ہیں اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق اور اس کے لئے ہمیں آگ کے قدیم ذریعے پر انحصار کی ضرورت نہیں اپنے آس پاس گھر میں ہی ہمیں کئی، کئی ایسے آلات نظر آئیں گے جو برقی، توانائی کو قابل استعمال، حرارتی، توانائی میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں مثلا سب سے عام اور کام کا آلہ ہماری بجلی کی اسٹری، بجلی کا توسٹر ہمارا اچھا، پیارا، پرانا گوڈ اولڈ فیلمنٹ کا بل بھی اسی اصول پہ کام کرتا ہے آسمان سے گرنے والی بجلی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، آگ لگا دیتی ہے تو دراصل وہاں بھی بجلی کی برقی، حرارتی تبانائی میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم بجلی کے اس حرارتی اثر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بجلی حرارت کیوں اور کیسے پیدا کرتی ہے اس کا سادھا جواب تو یہ ہے کہ ایٹمز اور الیکٹرانز کے آپسی تصادم کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے ہم اس ستار پہ زوم کریں گے اور اس ستار کے انفرادی جوہر یا ایٹمز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جب اس ستار سے کرنٹ گزرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ دراصل الیکٹرانز کا ایک رو اس میں بہ رہا ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانز سیدھی لکیر میں نہیں بہتے یا گزرتے بلکہ یہ الیکٹرانز ان ایٹمز سے ٹکراتے ہوئے ان کے درمیان اچھلتے کوتتے باؤنس کرتے ہوئے گزرتے ہیں کرنٹ کے بہاؤ کے دوران الیکٹرانز کا ایٹمز کے ساتھ یہ تصادم اور ٹکراؤ مستلسل اور مستقل جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے الیکٹرانز اپنی تبانائی کا کچھ حصہ ان ایٹمز میں منتقل کرتے رہتے ہیں یہ تبانائی جذب کرنے کی وجہ سے ایٹمز وائبریٹ کرنا یا کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ عمل اس تار میں ایک بڑے اور مستقل پیمانے پر ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس مٹیریل میں حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس حرارت کی مقدار کا داروں مدار اس بات پر ہے کہ کتنے زیادہ الیکٹرانز اور ایٹمز آپس میں ٹکراتے جاتے ہیں اور یہ عمل کتنے تسلسل سے جاری رہتا ہے اس کرنٹ اور حرارت کی مقدار کی آپس میں کیا نسبت ہے اسے ہم ایک مثال کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں پرس کریں کہ یہ ایک بلب کا فیلمنٹ یا اردو میں کہلیں کہ دھاتی پھول ہے جس کے اطراف پوٹینشل ڈیفرنس یا وولٹیج ہے وی اور اس میں آئے کے برابر کرنٹ گزر رہا ہے اب یہاں جتنی برقی طبانائی خرچ ہو رہی ہے فی سیکنڈ وہی حرارتی طبانائی میں منتقل ہو رہی ہے فی سیکنڈ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ فی سیکنڈ پیدا شدہ یا خرچ شدہ برقی طبانائی کو ہم کہتے ہیں اور یہی مقدار ہماری فی سیکنڈ پیدا شدہ یا خرچ شدہ حرارتی طبانائی ہوگی ایک سیکنڈ میں اتنی گرمائش پیدا ہو رہی ہے تو فرض کریں دس سیکنڈ میں کتنی ہوگی اس کے لئے ظاہر ہے ہم اسے دس سے زرد دے لیں گے یعنی اگر ہم ایک عمومی کلیے یا فارمیلے کی بات کریں تو جتنے وقت کے لئے ہمیں یہ مقدار معلوم کرنا ہوگی اتنے وقت سے ٹائم سے اسے زرد دے لیں گے سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ پیدا شدہ یا خرچ شدہ ہیٹ یا گرمائش یا حرارت کہلیں یہ برابر ہو جائے گی اور اسی فارمیلے کو اگر ہم ریزسٹنس یا مضاہمت کی صورت میں لکھنا چاہیں آئی آر لکھ سکتے ہیں وہ ہمزلاو کے تحت ہم جانتے ہیں سو یہ ہو جائے گا ایچ ایز ایکولز ٹو آئے بٹا آر انٹو آئے انٹو ٹی اور یہ ہو جائے گا ایچ ایز ایکولز ٹو آئے سکوائر آر انٹو ٹی یہ ہے فارمیلہ برخی کرنٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرارت معلوم کرنے کا اسی بات کو دوسرے لفظوں میں ہم پاور ڈسپیشن بھی کہہ سکتے ہیں یا اردو میں اگر ہم کہیں تو برخی طاقت کی کھپت کا فارمیلہ یا کلیہ